اسلام ناظرین میں رفیق دین دین اور چینل میں ایک بار آپ کا پھر سے سواگت ہے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل پر سبسکرائبز نہیں کیے تو جرور کیجئے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو تو آئے شروع کرتے ہیں آج کا پارا نمبر اٹھرہ رکو سات عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہزی نجاہو بالعفقی عضبت منہم بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہے تمہیں میں ایک تمہیں میں کی ایک جماعت ہے لا تازبوہ شر لکم اسے اپنے لئے برا نہ سمجھو بلہو آخر لکم بلکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے لیکل لمرئی منہم اقتصابا منالعسم ان میں ہر شخص کے لئے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا اور ان میں وہ جس نے سب سے برا حصہ لیا اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لئے بڑا عذاب ہے لولا عزمیتوں ہوں زن المومنون والمومناتو بے انفسہم خیرا کیوں نہ ہوا کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں نے اپنے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا وَقَالُوْهَا زَائِفْكُمْ مُبِينَ اور کہتے یہ خلا بہتان ہیں لولا جَاوْا لَيْهِ بِعَرْبْعَاتِ شُهَدَاءَ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے فَإِذَا لَمْ يَاتُوا بِالشُهَدَاءِ فَأُولَائِكَ إِنْدَ اللَّهُ وَالْقَازِبُونَ تو وہی اللہ تو جب گوانہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک چھوٹے ہیں وَلَوْا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَفَتْتُمْ فِي هِي عَذَبٌ عَظِيمٌ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمتوں پر دنیا اور آخرت پرنا ہوتے تو جس پر چرچے میں تم پڑھے اس میں تمہیں بڑا عذاب پہنچتا جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لائے تھے اور اپنا موں سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں اور اسے سہل سمجھتے تھے وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے وَلَوْ لَا اِذْ سَمِیْتُمُهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُوا لَنَا عَنَّ تَقَلَّمَ بِهَا عَذَا سُبْحَانَكَا عَذَبُ حُتَانُ نَظِيمٌ اور کیوں نہ ہو ہوا جب تم نے سنا تھا کہ کہا تھا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ایسی بات کہے الہی پاکی ہے تجھے یہ بڑا بہتان ہے اللہ تمہیں نصیت فرماتا ہے کہ اب کبھی ایسا نہ کہنا اگر ایمان رکھتے ہو وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیَاتِ اور اللہ تمہارے لئے آیات ساب بیان فرماتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ علم و حکمت والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ عَنْتَشِيَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمَّ زَيْغٌ عَلِيمٌ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں پورا چرچہ فیلیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ دُنیا اور آخرت میں وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَعَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ چانتا ہے اور وہ تم نہیں جانتے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَنَّ اللَّهَ رَعُوفُ الرَّحِيمٌ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تم پر مہربان مہر والا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتفرمہ امین یا اللہ میں نے جو کبھی تلاوتیں کی ہیں ان کو عطا کرنے میں مجھ سے کوئی قرطہ ہی اگلتی ہوتی اللہ مجھے بخش دے اور اس کا حسال صحب حضرت عدم علیہ السلام سے لے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امبی اکرام کو تمام امبت کو تمام صاحب اکرام کو تمام تبیتابین کو تمام مذران الدین علی اکرام شہد اکرام کو اس کا حسال صحبت فرما یا اللہ بالخصوص اس کا حسال صحب میرے والد حاشم کو تو فرما میری والدا مہمونہ کا تو فرما میرے تمام مرمو عمرو مرمین بھائی بہن بھائی سامن اللہ الدین عجاز یوسف عظم سلیم غلاب طیب صابر منصور شبع نسار حمدہ فہمدہ عزیز عبا میرے تایات آئیت 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 آدی تاگین نانہ نانے پو خالا خالوں مہمونہ میرے تمام دوستے بچتے یا اللہ تمام لوگوں کے قبروں میں روشنیتا فرمائے یا اللہ منکرنگر کے سوالات ان تمام لوگوں پر آسان فرمائے یا اللہ تمام لوگوں کے صغیرہ قبیرہ گناہ کو بخش دے اور جنلت الفردوس میں علیہ سے علیہ مقامتا فرمائے یا اللہ اس کے بعد ترے لحفو پڑھو احسانی تنہیں میں زندگی تک یا اللہ زندگی اور موت ایمان پر نصیب فرمائے یا اللہ تمام امان والوں کے مسجدوں کے مدر سے و خانگاؤں کی فاضلتا فرمائے یا اللہ اسلام کے خلاف تمام مسائشش کو ناکام فرمائے یا اللہ ہم میں سے بہمارے ان تمام لوگوں کو کامل شیفہ آتا فرمائے یا اللہ ہم میں سے جو بے گھرے ان تمام لوگوں کو گھر آتا فرمائے یا اللہ ہم میں سے جو قرضوں میں دوبے میرے امولاں کا فاضلتہ کرنے کی صورت پیدا فرمائے یا اللہ ہمیں سجو بے اولاد ان تمام لوگوں صاحب اولاد نصیب فرما یا اللہ جو صاحب اولاد ان کے اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا یا اللہ میں تفو اور پریزگاری عطا فرما یا اللہ میں رزق حلال عطا فرما حرام چیوے سے بچا بے حیائی سے بچا بے جا مقدمہ باجوے سے بچا یا اللہ نام اعمال ہمارے دائیں نحایت میں نصیب فرما یا اللہ خود صلات پر سے پجلی کے طرح ازر نیک وقت توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں دقان و مقار میں رحمت برکتہ اور سلامتی نازل فرما یا اللہ ہمارے تقدیر سوار دے ہمارے آنے والی نسلوں کی طاقہ احمد تقدیر سوار دے یا اللہ ہم پر رحم فرما جن بچوں کے نکاح اور جن بچوں کے نکاح بھی تبرکہ ہوا یا اللہ ان تمام بچوں اور بچوں کے نکاح زاری اور ساری فرما اور ان تمام بچوں اور بچوں کو نیک خاوین اور نیک بیوی عطا فرما یا اللہ ہمارے تمام نیک اور جائز تم ناؤق قبول فرما یا اللہ من جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو کچھ نہیں مانگا بھول گیا جو ہم سب کے لئے بہتر وہ بھی عطا فرما یا اللہ ہمیں نفع بخش روزی اور نفع بخش علم عطا فرما یا اللہ جب بھی ہمیں دنیا فانے سے جائیں ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو لَبْتَهُ لَا إِلَّا لَا مُحَمَّدُ رَسُلُّ اللَّهِ اللہ صلو اللہ علیہ وسلم سبھان رب کا رب العزت وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالم بھیق لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ ورحمت اللہ